سب سے پہلے تو یہ وہ ہندو بھائی ہیں جن کا ہاتھ دیکھیں چوما جا رہا ہے کہ جس ہاتھ سے انہوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر وہ بچاتے رہے اور بھاگتے رہے تو یہ ایک وہاں کی سنگر ہیں وہ اس کے ہاتھ کو چوم رہی ہندو بھائی کے ہاتھ کو کہ یہ اس نے جب کوئی پاس نہیں آ رہا تھا تو یہ اس کی لاش کو اٹھا کر بھاگتا رہا اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا اور یہ یہ مسود لوہار ہیں یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور جب کوئی نماز جنازہ پڑھنے کی بات نہیں سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیاز بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے واجہ میں آپ کے لئے ایک لیٹسٹ ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کرائیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کا سب سے مشہور مفتی ہے مفتی تارک مسود جو پوری دنیا کو اسلام سکھاتا ہے اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مفتی تارک مسود نے خود ہی گستا کے رسول کر دیا ہے جی ہاں اس نے اپنے ہی نبی کو انپڑ اور جاہل بتایا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں ابھی ہڑکم مجھ گیا ہے تو اسی مدے پہ آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل ہم سب کی چہیتی نازے لائک خانجی کا دمدار اور بے باک ریاکشن تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے انتر دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے سی لیٹسٹ نولیجیبل اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہے ہیں جائے ہند جائے بھارت تو ویلکم تو دا شو نمشکار اسلام علیکم کیسی ہیں آپ پاکستان کا ایک شہر ہے امر کوٹ اس کا نام امر کوٹ تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ملہ جو ہیں وہ اس نام کو انہوں نے چینج کے امر کو امر بنا دیا امر کوٹ بردی وہاں پر ایک جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاہ فامی کا ان کے اوپر الزام لگا کر ان کو مار دیا گیا حالانکہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا بھی تھا کہ یہ میں نے جو ہے یہ توہین نہیں کی یہ میری آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے اور اس آئی ڈی سے کسی نے جو اس طرح کی گستاخانہ پوسٹ کی ہے اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پولیس والوں نے ان کو مارا مار کر پولیس والوں کو پولوں کے ہار پہنائے گئے ان شہریوں کی طرف سے ایک جو وہاں پر جب ان کو دفنانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک ہندو بھائی ہندو بھائی اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو اٹھا کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بھاگتا رہا اور وہ جنونی جو لوگ تھے اس کے پیچھے تھے کہ اس سے انہوں نے چھینہ چھین کے دوبارہ سے اس کی لاش کو آگے لگائی لیکن اس کو جلا دیا اس کو جلا دیا لیکن وہ ہندو بھائی نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اس کی لاش کو بچا دوں اور اس کو دفنا دوں اور اس کے بعد میں جلایا گیا کوئی اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھنے آیا تو ایک وہاں پر ایک جو ایک پاکستانی تھے کراچی کے رہنے والے مسود لوہار انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ ان کا نماز جنازہ پڑھانا چاہیے تو ایک عالم وہاں پر آگے پڑے اور عالم جو ان کا نام عبد المومن ہے عبد المومن میمن میں آپ کو ان کی تصاویر بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ لوگ ہیں ایسے کچھ پاکستان کے اندر کے جو یہ ابھی بھی کچھ بہتری کی چانسز ہیں پاکستان میں کہ کچھ لوگ جہاں پر اتنے لوگ جو خرابی کر رہے ہیں تو یہ وہ عالم ہیں سب سے پہلے تو یہ وہ ہندو بھائی ہیں جن کا ہاتھ دیکھیں چوما جا رہا ہے کہ جس ہاتھ سے انہوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر وہ بچاتے رہے اور بھاگتے رہے تو یہ ایک وہاں کی سنگر ہیں وہ اس کے ہاتھ کو چوم رہی ہندو بھائی کے ہاتھ کو کہ یہ اس نے جب کوئی پاس نہیں آ رہا تھا تو یہ اس کی لاش کو اٹھا کے بھاگتا رہا اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اور یہ یہ مسعود لوہار ہیں یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور جب کوئی نماز جنازہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا تھا تو یہ انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی کہ اس کا نماز جنازہ جو ہے پڑھایا جائے اور انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا لوگ آگے بڑھے باہر گھروں سے خوف کا بت توڑا انہوں نے یہ ملاؤں کے جو خوف تھا اس کا بت توڑ کے لوگ باہر نکلیں اور اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ اس کو پڑھایا گیا اور یہ وہ عالم ہیں عبد المومن میمن انہوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا کہ جب سارے مولوی اور مولا اس کے خلاف فتوے دے رہے تھے کہ کوئی آگے بڑھا تو ہم اس کو مار دیں گے تو یہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جس کو جلایا گیا بارا گیا جو شاہ نواز ڈکٹر شاہ نواز ہے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کو میں خبر ساتھ میں جوڑتا جاؤں اس میں یہ پاکستان کے ایک مشہور عالم ہیں ان کا نام آپ جانتی ہیں یہ مفتی صاحب ہیں اور انہوں نے بھی قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی لیکن ان کے دفاع میں مختلف علماء کرام وہاں پر آگئے وہ ڈنائی کر رہا تھا پہلے والا ڈکٹر شاہ نواز ڈنائی کر رہا تھا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ان کی تو ویڈیو کے ثبوت بھی پڑے ہیں اور یہ یہاں پر اپنی ویڈیو بنا کر ان کی جان بچ گئی تو یہ میں آپ سے پہلے یہ تھوڑا سا اس کی بات سن لیں ان کی اور پھر بعد میں آپ سے جانوں گا کہ یہ فرق ہے کہ عام بندہ اگر کوئی بات کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی جان چلی جاتی ہے اور جب بڑا عالم کو اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے تو یہ پہلے اس کی بات سن لیں اس میں اس نے معافی جو مانگی ہے کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ اپنی نیت پہلے بتا رہا کہ میری نیت ٹھیک تھی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں یعنی کہ ابھی بھی یہ کہہ رہا کہ جن لوگوں کا خیال ہے یہ نہیں مان رہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سر فیرز حضرت مفتی برحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظاتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالی سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے جی آپ نے بات سنی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے وہ غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہوئی اس کو یعنی کہ توبہ کی گنجائش بھی نہیں وہ مافیا مانگتا رہے کہ میں نے نہیں ایسے کیا تو وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو لفظ کہہ کے اور اس کی جان بکشی ہوگی یہ بچ گیا تو کیسے اب یہ سارا جو دیکھ رہی ہیں پاکستان کے اندر جو ڈراما چل رہا ہے نہیں یہ ڈراما صرف پاکستان میں نہیں چل رہا ہے یہ ڈراما ہمارے بھارت میں بھی چل رہا ہے اور بہت دھڑلے سے چل رہا ہے پہلے چل رہا تھا لیکن پہلے لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے پہلے لوگ ان کی آتنکی اور جہادی حرکتوں کو سب کے سامنے لے کر کے نہیں آتے تھے پہلے دیجیٹل جو ایک ہتھیار ہے وہ نہیں تھا دیجیٹل کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ نہیں تھا اب کیا ہو گیا ہے کہ اب بہت چیزیں جو ہیں سویدائیں پڑ گئی ہیں اور سارے جتنی بھی ان کی آتنکی اور جہادی حرکتیں ہوتی ہیں وہ کیمرہ کے سامنے آ جاتی ہیں اور کھول کر ہم لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں کھول کر بات کرنا پسند کرتے ہیں اپنے یہ شاید تاریخ ہے نا مولانا تاریخ ہے نا یہ تاریخ مسود ہاں مولانا تاریخ ہے نا یہ مولانا تاریخ کیوں ڈر گیا مرنے سے جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی یوباؤں سے لے کر کے بھارت کی یوباؤں تک کو بہتر ورجنہور کا چورن باٹھتا رہا بہتر ورجنہور کا چٹکھارا دیتا رہا پوری زندگی یہ آدمی اپنے پریچ اور اپنے سپیچ میں کبھی بھی بی بی ختیجہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی صفیہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی مریم کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی آئیشہ کے بارے میں نہیں بتایا لیکن اس نے ہمیشہ بہتر ورجنہور کے بارے میں بتایا اور جنت کیا ہے ایاشی کی جگہ ہے یہ بتایا تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں لائے کہاں سے اب بہتر ورجنہور کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے ہوروں کا ذکر ہے بہتر ورجن ہوروں کا ذکر القرآن میں میرے نہیں ہے تو یہ مولانا جب اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پیس اپون ہم کی انہوں نے بہی دی ناؤزو بللہ اور القرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں مفتی تاریخ مصرود نے کہا ہے کہ اس میں گرامر کا مستک ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں یہ مفتی تاریخ مصرود نے کہا ہے کیونکہ ہمارے نبی پڑے ہوئے نہیں تھے اس لیے وہ مفتی تاریخ مسود نے صاف اپنے پریچ میں کہا ہے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہے لیکن میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ غلط طریقے سے لے لیں گے تو اس نے کہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پیس اپون ہم ناؤزو بللہ وہ اللہ جہل تو اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اگر کوئی آ رہا تھا سرطن سے جدہ کرنے کے لئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی تاریخ مسود کو بہتر برجین ہوروں کے پاس جانے میں برائی کیا تھا چلے جانا چاہیئے تھا کوئی گلہ کارٹ دیتا سرطن سے جدہ ہوتا ایک نظیر بنتا ایک اگزامپل بنتے مفتی تاریخ مسود کہ اگر کوئی مفتی بھی غلط کرتا ہے تو مسلم قوم جو ہے وہ اس کو بھی اس کو بھی نہیں چھوڑتی سیم وہی سزا دی جاتی ہے جو یہ کام بھی اکتی کو دی جاتی ہے وہ اگر گناہ کرے یا نہ کرے لیکن ان کا گناہ اور انہوں نے جو پروفیٹ محمد کے خلاف جو نعوزو بللہ جو بات کہی وہ تو آن ریکارڈ ہے اور وہ تو اتنی شیئر ہو چکی ہے اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ یہ مٹاتے نہیں مٹا پائیں گے اپنی پوری زندگی تو مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کو اپنا سرطن سے جدہ کروا لینا چاہیے تھا اور بہتر ورجن ہوروں کے پاس جنت ایاشی کی جگہ پر چلے جانا چاہیے تھا جو انہوں نے خود اپنی پریچ میں کہا ہوا ہے اب آتی یہ بات کہ یہ اس طریقے کے جتنی بھی مفتی اور مولانا ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سیلیکٹیو ہوتے ہیں بہت سیلیکٹیو ہوتے ہیں جب وہ عورتوں کو گندی نظر سے اور بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی چارج نہیں کر سکتا ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے جیسے مجھے یاد ہے ہمارے پشم منگال میں ایک پیر بابا ہے حالانکہ ہمارے القرآن کے حساب سے کوئی پیر بابا ہوتا نہیں ہے ہمارا کوئی دھرم گروہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سن ہے گناہ ہے تو ایک پیر بابا ہے جن کا نام ہے تاہا صدیقی اور وہ تاہا صدیقی بہت برے طریقے سے مہیلاؤں کے پیٹ ویٹ پر ہاتھ ڈالتا ہے بہت برے طریقے سے تو وہ ایک میں نے دیکھا تھا اور وہ ان کا پیر چھو کر کے ہجابن مہیلائیں جو ہیں ان کے فرفورا شریف میں ان کے مزار کے جگہ پر جا کر کے پیر بیعت چھو کر کے آشرباد لیتی ہیں ایک میں نے دیکھا تھا میں ایک اسلامی میٹنگ میں گئی ہوئی تھی اور آج بھی میں نے وہ پورا رکھا ہوا ہے وہ ویڈیو وہاں پر میں نے وائٹ کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا کوٹن کا ایک ریڈ کلر کا دوپٹا اڑا ہوا تھا جب میں بہت کوئی بھی بیعت تھی جب گرمی کے سیزن میں بہت زیادہ سپیچ جو ہے بہت زور آواز میں دیتا ہے تو وہ پسینے میں تھوڑا نہا جاتا ہے تو انہوں نے آگر کے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا پسینے میں نہائیں ہیں کہ آپ کے اندر کے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں آپ کا کرتا بھیگ گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کرتا بھیگ گیا اور آپ نے میرے انر گارمنٹس کا سٹرپ دیکھ لیا ہے مجھے اس سے آپتی نہیں ہے پر آپ اتنے اشلیل ہیں اور آپ نے اپنا وضو بھی توڑ دیا اور پھر بھی آپ اس منج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پشم منگال میں ہوا تھا اور ہگلی ایریا میں ہوا تھا تو ہگلی ایریا میں ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا اب آپ اس منج سے اتر جائیے اور اتر کر کے جا کر کے دوبارہ وضو کر کر کے آئیے تب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت بتمیز ہیں میں نے کہا میں تو بتمیزی ہوں پر آپ تو بہت بےہودہ آوارہ بچلن اور اشلیل ہیں میں تو صرف بتمیز ہوں آپ تو اشلیل ہیں اس کے بعد سے وہ مولانا صاحب ہمیشہ مجھ سے کنی کاٹتے رہے ہمیشہ جب بھی وہ سنتے تھے کہ اس مٹنگ میں یا اس منچ پر نازیہ آنے والی ہے تو وہ مولانا صاحب سرک لیتے تھے یا میرے جانے کے بعد یا میرے آنے سے پہلے وہ آیا کرتے تھے اب دیکھیں ہمارے اتر پردیش میں ایک مسجد میں محمد رزوان امام تھے اور مسجد میں ہی ان کو گھر دیا گیا تھا ان کے پریوار کے ساتھ رہنے کے لیے حالانکہ پریوار کے ساتھ رہنے کے لیے مسجد میں گھر نہیں دینا چاہیے کیونکہ مہلاؤں کو پیریٹس بھی ہوتا ہے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اور یہ ایک بہت بڑی بچہ ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم بھی جا سکتے ہیں ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو محمد رزوان صاحب کے گھر پر بہت ساری بچیاں آیا کرتی تھیں پڑھنے کے لیے الکھران دینی تعلیم لینے کے لیے الکھران پڑھنے کے لیے اب محمد رزوان صاحب کیا کیے کہ وہ دس سال کی بچی نونو سال کی بچی کا ریپ کرنا سٹارٹ اور ریپ کر 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 کے وہ ویڈیو گرافی بھی کرتے تھے اور ویڈیو گرافی کبھی کبھی ان کی اہلیا ان کی بیگم ان کی بیوی بھی کرتی تھیں اور امام رزوان صاحب جو ہیں وہ ریپ کرتے تھے اور ان کی جو اہلیا تھیں بیوی تھیں وہ ویڈیو گرافی کرتی تھیں بہرحال اس بچی نے ویروت کیا اس بچی نے اپنے ماں باپ کو بولا اور بچی نے ماں باپ کو بلا کر کے رنگیں ہاتھ پکڑ پایا رنگیں ہاتھ کہ امام صاحب باتتمیزی پھر سے سٹارٹ کیے تھے اور پھر وہ ماں باپ نے ان کو دھرد پوچھا اس کے بات پر ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا ننگ دھڑنگ ایک مولانا پکڑایا سات سال کی بچی کو بیٹ پہ پٹک رہا تھا وہ میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے سات سال کی بچی کو بیٹ پہ پٹک رہا تھا اور پورا ننگا تھا ایک بھی چیتھڑا کپڑے کا بدن پہ نہیں تھا ریپ کرنے کے لئے اس کو پٹک رہا تھا ایسے دھم سے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پچھلے جتنی بھی میری عمر ہے یا جتنی نانی امی کی رہی دادی امی کی رہی میری اممہ کی رہی میری پر نانی امی کی رہی تو میں نے کبھی نہیں سنا یا میرے گھر والوں نے کبھی نہیں سنا کہ جب مسلمان پرش یا کوئی امام مفتی مولانا اگر کچھ غلط کرتا ہے اگر کوئی بےہوتی اور آوارگی کرتا ہے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے خلاف مسلم کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس کو بوائکوٹ کریں گے ہم اس کو اسلام میں رہنے ہی نہیں دیں گے ہم اس کا بہشکار کریں گے ہم اس کو سوشلی بہشکار کریں گے ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے اس کی مہیت میں نہیں جائیں گے اس گھر کا راشن ہکہ پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے طرف سے بند ہو جائے گا باقی بھارت کا سمویدھان جو بھی کرنا چاہے وہ کرے گا لیکن ایسا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بلاتکاری مسلم بلاتکاری جیل سے ہو کر کہ بلاتکار کی سزا کھٹ کر کے ریمیشن گراؤن پر باہر آیا ہے اور مسلمان پرش اپنی جوان جوان بیٹیوں کو سزا دھجا کر کے اس کا بریانی کھلانے کے لیے یہ میں نے دیکھا یہ میں نے دیکھا دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ خانجی کا دمدار اور پیباک رییکشن آپ کو کافی پسند آیا جس میں آپ نے دیکھا نازیہ خانجی نے نہ صرف اس مفتی کو ایکسپوز کیا بلکہ جتنے بھی مذہب کے ٹھیکے دار ہیں ان سب کی سچائی آپ کے سامنے لاکے رکھ دی اور پوری طرح سے ان کو ایکسپوز کیا تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ اپنی سی لیٹسٹ امپورٹنٹ اور نالیجبل ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت